اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بن گھووی کے تبی فوائد کے بارے میں بتائیں گے بن گھووی بھی پھول گھووی کی طرح ہمارے ملک کی ایک عام سبزی ہے جسے نہ صرف پکا کر کھائے جاتا ہے بلکہ کچھا سالات کی طرح زیادہ کھائے جاتا ہے جبکہ یہی اس کے استعمال کا صحیح طریقہ بھی ہے بن گھووی سے بنا رائتہ بھی نیا ہے سوک سے کھائے جاتا ہے کچھی بن گھووی کا ذائقہ کافی لذیذ ہوتا ہے بن گھووی کا پودا اگرچہ پھول گھووی جیسا ہوتا ہے لیکن یہ ایک قسم کا ساغ ہے اس میں پھول نہیں آتے بلکہ اس میں تہ در تہ پتے لٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ نرم نم پتے گین کی طرح گول ہو جاتے ہیں فرانس کے لوگ بن گھووی کو گوشت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جبکہ روس میں بن گھووی کا سب بھی بنا کر پیا جاتا ہے جرمنی میں لوگ بن گھووی کو سرکا کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں برطانیہ کے لوگ بن گھووی کو خوشت میوے اور سیپ کے ساتھ ملا کر سالات کے طور پر کھاتے ہیں غرق دنیا بھر میں بن گھووی کو انسانی غذا میں بہت اہمیت حاصل ہے بن گھووی کا شمار ایسی ہی سبزیوں میں ہوتا ہے جس کے استعمال سے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کئی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے بن گھووی کی افادیت پر کی جانے والی تحقیق کے مطابق بن گھووی میں کلوریز کی مقدار بہت کم جبکہ پروٹین فائبر ویٹامین کے ویٹامین سی فولیت ویٹامین بی کیچم فولات سلفر اور پوٹیشم کی مقدار بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے اس میں طاقتور انٹی ایکسیڈنٹ بھی پائی جاتے ہیں قدیم آئی لینڈ کے لوگ اس کے پتوں کو گلے میں باندنے کے لیے استعمال کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ بن گھووی کے پتے باندنے سے گلے کی سوئیس اور درد کا خاتمہ ہو جاتا ہے فضائقے میں مٹھی اور تہ درد تہ پتوں پر مشتمل بن گھووی کے بقاعدہ استعمال سے کینسر سے بجاؤ ممکن ہوتا ہے اس میں شامل لیوپیول سنگرین اور سلفر جیسے اجزا کینسر کا سبب بننے والے ٹیومر کی نشوروں ماں کو روک دیتے ہیں تحقیق کے مطابق چھاتی کے کینسر کا شکار خواتین کی خوراک میں بن گھووی کا خصوصاً استعمال کرنا سودمن ثابت ہوتا ہے بن گھووی ڈائیٹنگ کرنے والے افراد کے لیے نہایت مفید غضہ ہے یہ بغیر کورسٹور اور کم کلوریز کے سبا وزن گھٹانے میں مدد فراہم کرتی ہے ایک کپ پکی ہوئی بن گھووی میں صرف 33 کلوریز جبکہ کچھی بن گھووی میں اس سے بھی کم کلوریز پائی جاتی ہیں اس سبزی میں چکنائی کی مقدار انتہائی کم جبکہ فائبر کی مقدار اچھی خاصی پائی جاتی ہے کیونکہ وزن گھٹانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے یہ خون ساپ کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے پھوڑے پینسیوں اور بواسیر میں یہ فائدہ بخش ہے عدرت کے ساتھ استعمال کرنے سے یہ بہت فائدہ من ثابت ہوتی ہے بن گھووی کو غریب کا طبیب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی سستی سبزی ہے جو بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے ڈاکٹروں کی تحقیقات کے مطابق بن گھوی کو جوڑوں کے دت یا فران جھل کے امراض سیتون کا تیل اور دھائی یا کریم کے ساتھ ملا کر کھائے جائے تو ایک بہترین سالات ہے اور اس کے ذریعے بہت سی غزائیت ایک ساتھ حاصل ہو جاتی ہے بن گھوی میں بٹامین کے اور انتھوکینین نامی جست پائے جاتا ہے جو ذہنی سہت اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں معاونت فراہم کرتا ہے بن گھوی آسابی نظام کو تھکنے اور تباہ ہونے سے بچانے کے علاوہ الزائمر کے خلاف قوت مدافعت بہاتی ہے بن گھوی میں سلفر بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے بن گھوی کا استعمال چکنی جلد سے اضافی چکناہر اور دانوں کو ختم کر دیتا ہے سلفر بالوں ناخونوں اور جلد کی صحت کے لیے بھی نہایت مفید خرار دیا جاتا ہے تبی میرین کے مطابق بن گھوی میں موجود بٹامین سی اور سلفر یورک ایسید سے بھی بچاتا ہے بن گھوی کا استعمال ہائی بلر پریشر کو متوازن سطح پر رکھتا ہے اکثر اوقات تبی میرین کی جانب سے ہائی بلر پریشر کے مریضوں کو بن گھوی بطور سالات کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے بن گھوی کا استعمال اس میں موجود بڑی مقدار میں فائبر اور پانی کے سبب کپ سے نجات اور نظام حازمہ کو سہدمند بناتا ہے دوستو آپ کو یہ وڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا اگلی وڈیو تک کے لئے اللہ حافظ